اسلام علیکم جی آج ہم بات کرتے ہیں تھی مراسمس کی مراسمس ایک ایسا مرض ہوتا ہے جس میں بچے عمومی طور پر ہم عام سوسائٹی میں کہتے ہیں سوکڑا ہو گیا یعنی بچے کا وزن اتنا کم ہو جاتا ہے جو کہ یعنی میرے پاس بچے آتے ہیں ایک ایک سال کے بچے تین دن کلو کے یعنی ایک سال پر ساڑھے دس کلو وزن ہونا یہ ان کا تین کلو وزن ہے چار کلو تو مراسمس یعنی اس کا وزن ہی نہیں بڑھ رہا تو پیرنٹس اس کو لیبل کر دیتے ہیں ہماری سوسائٹی کے جی اس میں سوکڑا ہوا ہے سوکڑا کوئی بیماری تو نہیں ہے ہماری میڈیکل ٹرمز کے اندر بٹ اس کی علامت کو دیکھتے ہوئے سوسائٹی کے اندر یہ سوکڑا کا مرض ایک مشہور ہوا ہوا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات ہیں یہ وزن نہ بڑھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اس وجہ کو ڈھونڈ کے جب تک ہم اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے اس وقت تک ایسے بچے جہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو ایسے بچوں کی وجوہات میں میں نے پہلے بتایا کہ کوئی اس کی دل کا مرض ہے دل میں سراخ ہے وہ پدائشی طور پر وہ سی پی چائلڈ ہے یا اس کی خوراک ٹھیک نہیں ہے یا اس کا میدہ کام نہیں کر رہا ایک بچوں کی بیماری پیٹ کی ہوتی ہے سیلیک ٹزیز جس میں اندر موشنیل ٹھیک نہیں ہوتے وہ وجہ ہو سکتی ہے سٹوریج ڈیزیز یعنی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں انزائم کا مسائل ہوتے ہیں بچوں کے اندر یعنی وہ دودھ پی رہے ہیں لیکن وہ دودھ حضم نہیں ہو رہا تو ایسے مسائل بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی وہ اس کی وجہ ہوتی ہے اس کے سوکڑے کی سوکڑا ایٹسیلف ایک بیماری نہیں ہے وہ ایک علامت ہے جو کہ بچے کو دودھ حضم نہیں ہو رہا یا بچہ پی نہیں رہا پی رہا تو وہ پورا اس کو اس کے اندر سے وہ انرجی پوری نہیں لے رہا تو کہیں نہ کہیں پرابلم ہے اس پرابلم کو سارٹ اوٹ کرنا اور اس کو حل کرنا جب ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ اس کی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے اس کا وزن نہیں بڑھ رہا جب اس کو حل کریں گے تو اس کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے بلکل نارمل ہو جاتا ہے ایسے بچے تین کلو یا چار کلو کے بچے ایک سال پہ ایک سال کے اندر وہ اپنا نارمل جو وزن ہے یعنی گیارہ بارہ کلو کا وہ اچھیو کر لیتے ہیں جیسے ہم اس بیماری میں سے اس کو نکالتے ہیں تو ایسے بچوں کو آپ پروپر ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فلاں حکیم کے پاس یا فلاں دم والے کے پاس وہ بھی آپ کروا لیں وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹوٹ کے کوئی ایسی مری چیز ہے دم کرنا کلام اللہ اگر پڑھ کے کوئی دم کر رہا ہے تو ٹھیک ہے بہت آپ اس کو اگنور مت کریں اس کی بیماری کو کہ جس کی وجہ سے اس کا یہ وزن بڑھنا رکا ہوا ہے تو کسی اچھے چائلڈ سپیشلس کے پاس اسے ضرور لے کے جائیں بہت شکریہ